کراچی کی بات کروں تو کراچی میں صبح اور رات کے وقت سردی ہو جاتی ہے ابھی بھی آج جو میں دفتر آج ہی تو تھوڑی سی مجھے تھنڈ محسوس ہو رہی تھی کراچی میں سردی کا جو زور ہے کب بڑھے گا اور کیا بارش کا امکان ہے بیکیز پنجاب والے تو بہت بے سبری سے بارش کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جی سموہ ختم ہو اگر بارش ہو تو اسی پر بات کرنے کے لیے چیف میٹرولوجسٹ سرداز سرفرہ سب ہمیں جوائن کر چکے سردا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گوڈ ماننگ کراچی والوں کے لیے بھی تھنڈی ماننگ ثابت ہو رہی آج کل شامے بھی تھنڈی ہو رہی ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم کراچی کی سردی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ سردی بڑھے گی اتنی ہی رہے گی یا بس جتنی سردی دیکھنی تھی دیکھ لی اب کم ہو جائے گی جی بہت شکریہ نہیں دیکھئے جنوری میں تو بڑھتی ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ یعنی سنگل ڈیجٹ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کل یا پرسوں نو ڈگری تک بھی آگیا تھا ٹمپریچر نائن پوائنٹ نائن کم سے کم ریکارڈ ہوا ہے پچھلے دو دنوں میں لیکن اب اگلے دو دن جو ہے تھوڑا سا رائزنگ ٹرینڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک ویسٹرلی ویو داخل ہو رہی ہے جو ویسٹ بلوچستان جیسے مکران کا سائل ہے پھر اوپر پنچگور اور خاران ڈسٹریک اور چاگی ڈسٹریک اور کوئٹا ان علاقوں میں کئی ہلکی بارش پہنوں پر برفباری بھی ہوگی تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کولڈیر تھوڑا سا پیچھے آٹ جائے گی جو کراچی اور باقی ایریاز پر ابھی تک کر رہی تھی سن کے پریویل تو اگلے دو سے تین دن ٹمپریچر تھوڑا سا بڑے گا دو تو تین دنگری یعنی دوبارہ سے چودہ پندرہ کی رینج میں چلا جائے گی لیکن جب یہ ویف پاس آن ہو جائے گی یعنی انہتیس اور تیس 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 دسمبر کے بعد پھر سردی بڑھ جائے گی اچھا سردا سب یہ ذرا کراچی کی بات ہے اب میں چالی ہم ذرا اوورال سندھ کی بات کریں کراچی کو نکال کے تو سندھ کی کیا صورتحال رہی گیا اندر اونے سندھ بھی سردی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو کیا سیچویشن رہی گی بلکل ادھر بھی ابھی آپ نے نشائد نوٹ کیا ہوگی تیمپریچرز آلڑی دس سے کم یعنی سات آٹھ سات آٹھ سے زیادہ تر ایریاز میں اس طرح سے چل رہے ہیں سندھ کے بیشتر ایریاز میں اور خاص کر تھرپارکر ڈسٹرک میں تو چارٹ ڈگری تک گر چک ہے یہ جو موجودہ ایک طرح سے کولڈ ویف چل رہی تھی اور ابھی سبھی جگہوں میں یہ ویسٹرلی ویف کے گزرنے کی وجہ سے سبھی جگہ میں تھوڑا تھوڑا بڑھی گا ٹیمپریچر دو سے تین ڈگری کہیں چار ڈگری بڑھ جائے گا لیکن وہی بات ہے کہ اکتیس دسمبر تیس یا اکتیس دسمبر کے بعد پھر دوبارہ سے سردی بڑھ جائے گی اس لیے کہ جب ویسٹرلی ویف ملک پر سے اوپر شماری علاقوں پر سے گزر کے آگے نکل جاتی ہے پاکستان کے اوپر سے نکل کے آگے نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کولڈ ایر زیادہ شدت کی آتی ہے جنوری کا پہلا آفتہ پھر خاصا تھنڈا ہوگا سردار صاحب جیسے ہی یہ ونٹرز کا سیزن آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پر پنجاب میں سموک کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس حالے سے بڑی کس مس کنسپشنز بھی ہیں کہ جی کوئی پڑوسی ملک سے آ جاتا ہے حالانہ کہ ہمارا جو اے فلو ہے وہ اس طرف سے نہیں ہے میں چاہوں گا یہ مس کنسپشن بھی دور کیجئے گا اور دوسرا یہ کہ اس سے کوئی مستقل نمٹنے کا کوئی حل ہے دیکھیں جو ایکچولی اس میں نومبر کے مہینے تک ہوتی ہے نا وہ سموک رہا ہے فیناوینا وہ ہوتا ہے موما نومبر کے آخر تک سمجھ لیں اب جو ہے یہ سموک سے زیادہ یہ فاغ ہے تو ظاہر ہے کہ جو ڈرائیئر ہے بالکل اور کچھ نا کچھ موائسٹر شام میں رات میں اکٹھا ہوتا ہے تو وہ فاغ بن جاتی ہے یہ فاغ کا تو کوئی ایسا مطلب وہ نہیں کر سکتے آپ کوئی تدارک نہیں ہے لیکن سموک جو ہے جو کہہ لیں آپ کے نومبر کے شروع سے لے کے دسمبر کے مرد تک یہ جو مہینہ ڈیڑھ مہینے کا فیناوینا ہوتا ہے جب اتنا موائسٹر نہیں ہوتا یعنی وہ ایس سچ فاغ پراپر فاغ نہیں ہوتی بلکہ سموک ہوتا ہے سموک اور کچھ فاغ اور کچھ ورٹر پارٹیکلز اور کچھ پلوٹنز زیادہ تر وہ جمع ہوکے سموگ فنا منا کو جنم دیتے ہیں تو اس کا تو لانگ ٹرم ہی تدارک یہ ہے کہ آپ مطلب ہائی کوالیٹی کا فیول استعمال کریں اور جو فصلوں کے جو وہ ہوتا ہے ریزیڈیو جو ہمارے ہاں بھی جلایا جاتا ہے اور ادھر سرات کے پار انڈیا پہ بھی جلایا جاتا ہے اکتوبر کے شروع ہوتے ہیں اگلی فصل کے لیے زمین تیار کرنے کے لیے وہ مطلب ایک طرح سے جلدی ہوتی ہے ان کو کسانوں کو تو وہ جلاتے ہیں تو یہ کم کیا جائے اور دوسرا جو کافی حد تک پنجاب گورن نے کچھ اقدامات کیے ہوتے ہیں جیسے سردیوں کے شروع ہوتے ہی کرتے ہیں اینٹوں کے بٹے ہوتے ہیں ان میں سے دعا اور اسی طرح سے فیکٹریز سے اور آپ کی ٹرانسپورٹ سے جو اس طرح کا نکلتا ہے یہ ساری چیزیں گریجوئری کنٹرول کی جائیں گے تو پھر اس میں اس کی شدت میں کمی آسکتی ہے اور ان دی لانگ رن یہی کہ جی آپ کی جو الیکٹرک ویکرز ہیں وہ ان کو پروک دیا جائے اور فیول کا استعمال یہ جو ہندن گاڑیوں میں ہوتا ہے اور ناکس ہندن جو ہمیں استعمال کرتے ہیں اس کو بالکل ختم کیا جائے تو جب بھی اس میں امپروومنٹ آسکتی ہے سردہ صاحب بہت شکریہ موجود تھے گفتبو کر رہے تھے ستھوئیے ڈیسامبر کے لانسٹ ڈیز ہیں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا کراچی ہوں یا پھر پنجاب